ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہ بچڑے دو لاکھ سمتھنگ میں بنیں گے حضرت کیا مانگ رہے ہو مولا تو مانگ رہا ہے پچان ہے ستر ریپوٹ ٹھینڈا لاپا دے گے چھتر دندے تو نہیں ہے سارے دندے پکی کھی رہے ہیں دندے دندے کنفرم بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانمر منڈی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان آسشا پیارے دوستو آج بروز اتوار ملتان منڈی میں بہت زبردست اور خوبصورت چیزیں دیکھنے کو میلی قربانی دوہزار اکیس کا جو مال ہے وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے مطلب کہ زبردست ہیوی اور خوبصورت چیزیں اور اس ہفتے منڈی ذرا تیز لگ رہی ہے تو لیکن جو خوبصورت اور اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اچھا پیارے دوستو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دے دیا ہے یوٹیوب چینل کا اس کو ضرور وزٹ کرنا ہے منڈی جو کراچی کی منڈیاں ہیں ان کو بھائی کور کرتے ہیں فارمز کو کور کرتے ہیں ان کے اپنے پاس بچھڑے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کے چینل پہ جائیں اور ان کو ضرور سپورٹ کریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو جناب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کو بہت زبردست اور خوبصورت چیزیں دکھا رہے ہیں بارہ لاکھ اس کی ڈیوان کی جاری ہے دو بچھڑے ہیں ایک چوگا ہے اور ایک چھگا ہے تو ماشاءاللہ زبردست بہت خوبصورت چیزیں میں کوشش کروں گا ہر اینگل سے آپ کو دکھاؤں گا اچھا پیارے دوستو ستر ہزار سے پانچ لاکھ تک کمال چھ لاکھ تک کمال آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور جو ستر ہزار والے بچھڑے ہیں وہ دندے ہیں مکمل تیار بچھڑے ہیں اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا پڑے گی اور آج کی جو ہوا ہماری خریداری ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے تو چند سیکنڈ کے لیے آپ کو بھائی انٹرویو بھی سنائیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کیا تاثرات دی ان کا کیا خیال تھا ہمارے بارے میں تو اس لیے پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ خوبصورت اور ماشاءاللہ زبردست چیزیں آپ کو ہر اینگل سے دکھائی جائیں ان کی خوبصورتی اس میں ایک چوگا بچھڑا ہے دانتوں میں چار ہے اور ایک چھے ہے تو ماشاءاللہ زبردست چیزیں خوبصورت یہاں میں آپ کو چند سیکنڈ کے لیے بھائی کے تاثرات سناؤں گا ضرور سنی اور ویڈیو آخر تک دیکھیں ماشاءاللہ سے اسلامی کٹل فارم برکت بھائی کے کانٹے سے الحمدللہ الحمدللہ برکت بھائی کے کانٹے سے مطوئین جانور پرچیز کریں اور اچھے جانور بی آئی پی جانور دلوائیں جو لوگ ملتان منڈی وزٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آئیں تو برکت بھائی کے کانٹے پر آئیں اسلامی کٹل فارم پر ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ان کا کوپریٹیو مزاز ہے اچھا جانور دلاتے ہیں اور میرا نام حمد ہے ہم لوگ کراچی سے ہیں جی پیارے دوستو یہ تھے حماد بھائی کراچی سے جن کے تاثرات آپ لوگوں نے سنے برکت بھائی کے بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے پیارے دوستو اس طفح مال ذرا مہنگا بھی ہے اور کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے لوگ کافی سارے آپ خریداری کے لیے نکل پڑے ہیں کافی سارے ہمارے دوست آئے ہمارے پاس بھی الحمدللہ ان کا اعتماد ہے اور ان کی محبت ہے جو بار بار ہمارے پاس تصریف لاتے ہیں تو پیارے دوستو یہ ہے مال جو خریدہ گیا یہ دلتے بچرے جو خریدے گئے ہیں اور کاٹو مال جو خریدہ گیا ہے وہ بھی میں آگے آگے اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہماری نیکسٹ ویڈیو کل لگے گی انشاءاللہ سوار کو ملتان منڈی کی دوسری ویڈیو اس میں آپ کو مکمل لائف خریداری دکھائیں گے برائے راست سودہ بازی دکھائیں گے کس طرح پرشیزنگ کی جاتی ہے تو اس میں باقیوں کے تاثرات بھی سنائیں گے اب میں آپ کو یہاں کاٹو مال چھوٹے بچرے دکھاؤں گا دو سو چالیس سے پینٹالیس فی کلو کے حساب سے ان کا ریڈ رہا ہے پیارے دوستو کم وقت میں اتنی زیادہ باتیں اور اتنی زیادہ جانور دکھانا ممکن نہیں ہوتا اس لیے آپ سے گزارش ہے پلیز ویڈیو آگے تک دیکھا کریں تب ہی آپ کو تمام تر خوبصورت اور ہیوی اور زبردست خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو جو دندے جانور کا ریڈ رہا وہ پہلے دو سو اسی سے تین سو رپی فی کلو تک تھا اب ذرا تین سو پندرہ تین سو بیس تک خریداری ہو رہی ہے کیونکہ ریڈ زیادہ ہیں اس لیے کنڈے پر تول کا جو خریداری ہے اس کے لیے ریڈ بھی بڑھانا پڑا چلیں اب آگے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ کو خوبصورت ہیوی اور لا جواب چیزیں دیکھاتے ہیں اس کے لیے ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے برکت بھائی کا نمبر آپ کو مل گیا کسی بھی معلومات کے لیے کسی قسم کی معلومات کے لیے منڈی میں یا کنڈے پر تول کر خریداری اگر آپ کرنا چاہیں تو ویڈس ایپ کا نمبر برکت بھائی کا کال میسج کسی بھی ٹائم ضرور رابطہ کریں اور اب آپ کو ماشاءاللہ منڈی میں موجود زبردست اور ہیوی چیزیں دکھاتے ہیں اس کا بوچھنا پڑے گا چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں چار بچڑے کڑے ہیں چاروں کا ریڈ جانتے ہیں اگر بھائی نظر آ جاتے ہیں بھائی گاہ کے ساتھ بیس کر رہے ہیں اتن تک میں بچڑے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر ریڈ جان لیتے ہیں ان سے سائٹ پہ کریں وہی دکھائیں گے چاروں کا اکٹتا ہے بارہ لاکھ اچھا بارہ لاکھ ڈیمانڈ کرنے ہیں چاروں کی چار بارہ کھائی نظر آ جیسے ہیں زیادہ مانگے نا نہیں ہے نا ٹھیک ہے چار بچڑے ہیں تو بارہ لاکھ چار تیہ بارہ مطلب کے تین لاکھ کے حساب سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہ بچڑے دو لاکھ سمتھنگ میں بنیں گے تو بچڑے میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں بھائی بہت مصروف ہیں اس لیے انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں دیا ریٹ انہوں نے بتا دی ہے بچڑے میں آپ کو اچھے سے دکھاؤں گا یہ اس طرف سے دیکھا ہے یہ چیز میں شہر لہ اس کا دو لاکھ سمتھنگ میں بنیں گے فی بچڑے کے حساب سے لیکن انہوں نے بارہ لاکھ ڈیمانڈ کی ہے یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے وہ تو آن آن کہہ رہے تھے لیکن ابھی میرے سامنے کیونکہ بات چل رہی تھی تو ساری بات ہونے اور بتانا مناسب نہیں ہے جو ان کا بیس یہ بل بچڑا آپ نے پہلے اس سے پہلے منڈی میں دیکھا ہوگا میرے خیال سے کیا مانگ رہے بھائیہ ساڑے تین ساڑے تین دندہ ہے چوگہ ہے دندہ 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 ساڑے تین کتنے تک ہو جائے گا فائنل دو بیس تک ہو جائے گا تین بیس میں نے دو بیس کا ہے ساڑے تین بیس کہہ رہے ہیں دندہ بچڑا بارش کی وجہ سے یہاں پانی ہے ان دو بچڑوں کا بھی جہر جانتے ہیں ابھی کیا آیا بھائیہ کیا مانگ رہے ہوں ایک پچھتر دندہ ہے کتنے تک ہو جائے گا کتنے تک فائنل دینا ہے ہاں نہیں بتا رہے فائنل دے ایک پچھتر ڈیمانڈ دندہ بچڑا بچڑا اچھے سے دکھا دی آپ دوسرا بچڑا ایک دکھاتے ہیں آپ کو یہ بھی خوبصورت ہے ایک پچھتر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے ریٹ ہائی ہے چیز اچھی ہے اس کا وزن کی اچھا خوبصورت چیز ہے میرے خیال سے ایک چاریس اور پچاس کے درمیان تک بن جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ چیز اچھی ہے اب یہ ریٹ بہت ہائی ہے جسی میری صاحب سے میں دیکھ رہا ہوں امید میں ایک پینسر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جسے گاگ کو بتائے ایک پینسر دونتا پر شڑے یہ بھلا اگر ایک تیس پینس تک بن جائے تو پروفیکٹ ہے یہ کتنے تک بنے گا فائنل کبھلا لیک دست یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا بھائی ہمیں بتاؤ کہ کتے تک بنے گا فائنل ڈیڑھ لاکھ کا ایک تیس پچیس تیس تک نہیں بنے گا بتانے سے کیا ہوتا ہے صدر جی نہیں بتا رہے بھائی ٹھیک ہے مانگ رہے سائٹ پہ کرنا اس کو کیا مانگ رہے ہوں فائنل فائنل ریٹ بتانا کوشش کرنا جائز ملاسپ جتنے میں دینے ہوں جوڑے کا تین لاکھ مانگا چھوڑی اس جوڑے کا تین لاکھ مانگا دندے ہیں دندے ہیں صحیح تھوڑا رش ہے لیکن تھوڑا سائٹ پہ کر کے دکھا سکتے ہیں یہاں ٹرک بہت کھڑے ہیں روش ہے اپنا بچاؤ بھی ضروری ہے چین لاکھ مانگا اس جوڑی کا ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کتنے تک بنیں گے فائنل بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں باندھو بچیں 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 صورت حال بہت غدرناک ہے جی آو آو آپ گزر جاؤ یہاں سے یہ والے بچنے ہیں تو صورتحال یہ دیکھیں جائے آپ کے سامنے کتنا مشکل ہو گئی ہے میں ابھی دیکھاتا ہوں صورتحال بہت غمبیر ہے جی یہ دیکھیں ادھر ڈرک ہے بارش کی وجہ سے سارا ماملہ خراب ہوا بڑا کوشش کرتا ہوں جاننے کی کیا مانگ رہے ہو پٹھے کے حساب سے صورتحال بہت چھلتے ہیں ہمارا آپ بہت چکل سارا ان دیموں نے بتا دیا تھا صورتحال بہت چھلتا ہے کیوں نے انسان پر کنی بہت چھلتے ہیں صورتحال بہت چھلتا ہے بن بھلو اگر اگر سارا کیا مانگ رہے بابا کتنے تک بن جائیں گے ایک دس نو سارے کراس والے ہیں اچھا دندے ہیں کتنا بزن چار ساڑھے چار من چلے ساڑھے چار من تک بتا ایک دس نمبر بتا دو اپنا چلو ایک دس نمبر بتا دو اپنا چلو ایک دس فائنل ڈیمانڈ یہ کراس والے یہ کم میں بن دیں گے پچھڑے آپ کو دکھا رہے ہیں سارے یہ چیز دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں سارے پانچ دو سارے چار بتا رہے ہیں سارے پانچ مانگ رہے ہیں اس کے دنگ بچڑے ہیں دنگ بچڑے ہیں کان تک دینے قریم رہا ہے ہی نمبر کی ایک تیز ہے تو یہ بہت تیز ہے ہم صشم راہے ہیں بہت تیز ہے کہیں ایک پچھ بن ڈیمانڈ کی آ رہے ہیں اس دنگ بچڑے ہیں کہا تک دینے کا ایراد ہے جب کی آپ تو انہیں نہیں بنا سودا ان کے ساتھ کتنا قائل ہیں یہ بچڑے ہیں جی ایک تیس فائنل مانگ رہے ہیں سارے بچڑے آپ کو دکھاؤں گا دندے ہیں تمام بچڑے دندے ہیں اور ایک تیس فائنل مانگ رہے ہیں لیکن اب آپ نے سودا چکے دیکھ لیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے تک بنیں گے اب ہی منڈی تیز ہے یقیناً تیز ہے ریٹ ہائی ہیں تو یہ بچڑے بھائی سائٹ پر کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھ جائیں ایک تیس فائنل مانگ رہے ہیں ایک تیس فائنل مانگ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ادھر کرنا تک ہے میں سائٹ سے دیکھا دوں ہاں ایسے بس بچڑے کا وزن چار مند ہے چار مند ہے گوشت کا چار مند سے زیادہ سو چار مند تک ہے میکسیمم اس کا سو چار تک ہو جائے گا ہاں کے سیٹنا ترے گا ٹھیک ہو گیا جی زبردست چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں اس طفح ریٹ ذرا ہائی ہے ابھی صبح صبح کٹ آئی میں تقریباً 12 تو اب جو ہے خریداری کیوں کے شروع ہو جو کہ مندی میں یہاں ریٹ جانے کے کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو وہ بھائی ہے میرا دو ایک بچڑا ہے میرا دو ایک بکڑا ہے جنہا ہے حضرت بھائی ہے آرد کیا مانگ رہے ہو ہمشت خیرہ Skills باکڑا کرنہاں že چیترuna چیترن تک کرنہاں آپ کی کسودو کرنے اس کی çek Racing سوالتے ہیں آپ کی ، خیر comparisons سوالتے ہیں کہ ان millions اس کو مغلت ستانوے مکھا ہے اب یہ اصلہ آتا رہا ہے اچھا مشورہ کر رہا ہے اینل بھی یہ اثار دے دیں ہوں گے اچھا فائنل چھتر تک بات بنی تو دے دیں گے اس سے کام نہیں دیں اس سے کام دندے بچنے جی نہیں بولتے نہیں بولتے ٹھیک ظاہر آپ کا گاہ خراب نہیں کرنا یہاں بھی سعودہ ہو رہا ہے تکریبا تو چھتر گاہ انہوں نے فائنل گاہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گاہ کے سامنے یہ بات نہیں بولتے ہیں بچڑے چھوٹے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ بچڑے نے کھول کے دیکھا ہے پہرل یہ ہے کہ وزن تھوڑا ہے بچڑے چھوٹے ہیں چھتر ہزار دندے بچڑے ہیں چلیں آگے چل رہے ہیں